یہ ہے دوستو سوامی پراکرتک کرشی فارم آپ کا یہاں پر سواگت ہے اور یہ دیکھئے چاروں طرف کھیت ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کننوں کا باغان ہے اور ترہ ترہ کی یہاں پر فلوں کی جو ورائٹیاں ہیں وہ یہاں اپلپد ہو جائیں گی اور پھول آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پر فول ملیں گے آپ کو بھونرے بن بنا رہے ہیں مکھیاں جو ہیں وہ دیکھئے کس طرح سے مدو مکھیاں جو ہے اس پر لہ لہا رہی ہیں جبردست آپ کو فولوں میں باہر ملے گی دوستو یہ اس سمیں پورا گرمی کا موسم ہے لیکن پھر بھی یہاں خوبصورت وادیوں کی طرح آپ کو دیکھے گئے جیسے جب مو کشمیر میں آپ کو جگہ جگہ پہاڑوں پر فول ملے گے وہاں پر یہاں فولوں کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑا ہے پورا گچھے کے گچھے ہیں ایک پرکار سے کمل کا فول جو ہوتا ہے اس کی طرح سے یہ گلاب تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ روچ ہے جسے مکچر گلاب بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں پورا کا پورا بہار ہے یہاں پر اور کچھ چیزیں یہاں سمریٹی میں بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کیسے خوبصورت گملے لگے ہوئے ہیں اور جبردست دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے جبردست پھول لگے ہوئے ہیں دوستو یہ گملے ہیں ترہ ترہ کی چیڑیوں کی چہہ چہہات آپ سن سکتے ہیں خوبصورت دریشت ہے یہ یہاں پر کیلہ لگا ہوا ہے اور یہ آپ سامنے الائچیاں دیکھ سکتے ہیں اور فولوں کا یہاں پر آپ کو بھرمار ملے گی ہر جگہ پر کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے تو فول آپ کو جو ہے ہمیشہ ملے گے اور یہ خاشت یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ پراکرتک کھیتی ہے دوستو اور پراکرتک کھیتی میں جو ہے فول وہ چاہیے تاکہ کی واتاورن جو ہے وہ سودھ ہو سکے یہ دیکھئے پھول آپ میری اتھیلی سے بھی بڑا گلاب کا پھول دیکھ سکتے ہیں اور انگلیس گلاب ہے یہ اور یہ آپ سامنے الائچی کے پودے دیکھ سکتے ہیں جبردست کوالٹی ہے ان میں اور یہ دیکھیں یہ پام لگے ہوئے ہیں لگاتار پورے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت خوبصورت ہے یہ یہاں پر نیچے رین لیلی ہے اور رین لیلی کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اڈینیم ہے بہت خوبصورت پادہ ہوتا ہے اس میں فلاور بہت ہی سندر آتے ہیں امرود کے پیڑ ہیں یہ اور یہ سامنے آپ آمولہ دیکھ سکتے ہیں یہ آمولے کے پیڑ ہیں یہ منجری سے بھرے ہوئے ہیں اس میں اور یہ نیچے انار دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پر تالا بنا ہوا ہے اور یہ یہاں پر جو خوبصورت فول نظر آ رہے ہیں دوستو یہ یہاں کی خاش بیل لتا ہے اور بہت خوبصورت یہ پورا پہاڑی بنی ہوئی ہے یہاں پر جب بھی آپ آئیں گے آپ کا سواغت سب سے پہلے یہ ہی پہاڑی کرے گی یہ خوبصورت پودھار دوستو فالسہ کا ہے یہ دیکھیں بہت ہی جبردست اس میں فالسہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھولوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں فلے فل جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں یہ سارے فالسہ لگے ہوئے ہیں یہ کڑھی پتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کڑھی پتے کے بارے میں دوستو یہ آئیروید میں اس کا بہت ہی بڑا جو ہے بہت خان ہوتا ہے اسے بہت ہی جبردست اوشد دیئے گڑوں سے بھرپور اس ورکش کو مانا جاتا ہے یہ دیکھیں پھولوں سے بھرپور ہے اس سمائے یہاں پر فلیاں آنے والی ہے اور آپ اس کے لگاتار پانچ پتے روز جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مائکرو نیوٹرنٹس سے بھرپور ہوتا ہے کیلشیم کا پرچور بھنڈار ہوتا ہے اور یہ ہمارے پیڑ کے ساتھ ساتھ دوسرے کیونکہ نیچرل فارمنگ ہے اس لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اچھا دن پدتی یہاں پر کی ہوئی ہے یہ آپ کچھرا جو ہے یہ پیڑ ہے اور اس پیڑ کی جڑ میں اچھا دن کیا ہوا ہے یہ خاشیت رہتی ہے کہ جب بھی بارش ہوگی اس بارش کے پانی کو یہ ہولڈ کر کے رکھے گا اور پھر جب پودے کو ضرورت ہوگی اس کے انسار پودے کو ملتا رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا فل جو ہے اس میں بننا سرو ہو چکا ہے یہ دیکھئے کافی بڑا ہو گیا ہے ویسے تو اور اس طرح سے جو ہے اس میں بہت سارے فل بننے سرو ہو جائیں گے